ہالو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے میرے چینل میں تو آج کا ویڈیو ہے اپراجیتہ کے بارے میں اپراجیتہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو ہر کوئی لگانا چاہتا ہے اس کے جو پھول ہوتے ہیں اتنے سندر دیکھنے میں لگتے ہیں اور اس میں نا ہیلتھ بینفیٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس کے فلاور کی چائے لوگ پیتے ہیں جو بلو ٹی ہوتی ہے اس کی پھولوں سے ہی بنتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو شاری کیٹے سے اس کی بتانے والی ہوں کس طرح سے اس کو آپ لگائیں کس طرح سے اس کی کیر کریں کس طرح سے اس کو پروپگیٹ کریں کیسے اس کو دورمنس کی ٹائم پر کیسے شیپ کریں اور فلاور نہیں آ رہے ہیں تو کیسے کیا کریں جسے کہ فلاور بہت سارے بھر بھر کے فلاور آئیں آپ کی اپراجیتہ میں تو آج پوری انفرومیسن دینے والی ہی اس پلانٹ کے بارے میں تو بنے رہے ہیں میرے ویڈیو میں ویڈیو پورا جرور دیکھئے اور ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک لائک جرور کریے گا اور اگر میرے چینل پہ آپ نئی جوڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ کی لائک کرنے سے میرے ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے اور مجھے لگتا کہ ہاں میں ویڈیو صحیح بنا رہی ہوں اور اور لوگوں کی انفرومیسن ملے گی اگر ویڈیو اور د تک جائے گا تو تو دینے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اپراجیتا اپراجیتا جس کو شنگ پسپی جس کو وشنو کانتا کئی ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے اس پلانٹ کو دیکھنے میں اس کے فلابر بہت خوبصورت دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک بیل والا پلانٹ ہوتا ہے بیل کی طرح چڑھ جاتا ہے اوپر کو آپ اس کو دونوں سیپ میں رکھ سکتے ہو بیل بھی بنا سکتے ہو ملو اس کو چھہلا سکتے ہو یا آپ اس کو پروننگ کرتے رہیں گے تو یہ ہیس کی طرح بن جاتا ہے تو آپ اس کو جس طرح سے آپ اس کو شیف دینا چاہو اس طرح سے آپ اس کو دے سکتے ہو اس طرح سے ہی یہ ہو جاتا ہے اس کی ٹوپیاری بنائیے جس شیف میں چاہیے تو بہت سندر لگتا ہے گے پر لگائیے کھیل جاتا ہے جب اس کے فلاور آتے ہیں تو دیکھنے بہت خوبصورت لگتا ہے بلو ہوتے ہیں اس کی کلر کی بات کروں تو کلر اس کا بلو آتا ہے وائٹ آتا ہے پنک آتا ہے ہلکا پرپلی جیسے آنین کا چھلکہ ہوتا ہے اس طرح سے ک چڑھو کلر میرے پاس ہیں اور ویرائیٹی کی بات کروں تو اس میں ویرائیٹی جیسے دو ترے کی ہوتی ہے ایک تو سنگل پیٹل میں ہوتی ہے جیسے سنگھ نما جیسے ہوتی ہے ایک ڈبل پیٹل میں ہوتی ہے تھوڑا سنب بڑا سا فلاور ہوتا آپ حیال ہو تا ہوتا ہیں سنگل پیٹل میں جازتر ملتا رہتا ہے ڈیول پیٹل والا کئی بار ملتا ہے کئی بار نہیں ملتا ہے بلو کلر آسانی سے مل جاتا ہے اور جو ادر کلر ہیں جیسے پنک والا ہے اور تھوڑا سا جو الگ کلر آ رہے ہیں وہ کم ملتا ہے یلو بھی آتا ہے بٹ یلو نرسری میں نہیں ملتا ہے دیکھتا ہے آن لائن کئی بار بٹ آن لائن میں تو زیادہ پلانٹ ویسے نہیں مانگاتی ہوں جو لگتا ہے کہ ہاں صحیح ہوں گے انہیں کو مانگاتی ہوں دروائی جیسے طرح آپ لوکل نرسری سے دیکھ لیا کریں زیادہ بٹا دیتا ہے اب بات کرتے ہیں ملے گا کہاں تو جیسے بتائے میں نرسری مل جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے جو سنگل پیٹل والے ہیں بلو وائیڈ تو ملتے رہتے ہیں زیادہ طرح کوئی جولائی سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اکٹوبر نومبر تک آرام سے ملتے رہتے ہیں جیسے ڈبل پیٹل والا بھی بلو تو مل جاتا ہے اور وائیڈ بھی مل جاتا ہے باقی کلر تھوڑا کم ملتے ہیں اور سنگل میں تو مل جاتے ہیں وائیڈ ان بلو آرام سے مل جاتے ہیں ریٹ کی بات کروں تو ریٹ اس میں پچاس تیس روپے سے پچاس روپے کی بیچ مل جاتا ہے تو پچاس بولتے ہیں کئی بار چالیس میں دے دیتے ہیں کئی بار پچاس میں کئی بار تیس میں الگ لگنا طریقہ الگ لگ ریٹ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر پچاس روپے تک مل جاتا ہے بہت ایجلی مل جاتا ہے سوائل میڈیا کی بات کریں تو سوائل میڈیا اس کو ایسی چاہیے ہوتی ہے کہ نیوٹرین سے بھری ہو لیکن ویلڈرین مٹی ہو اس کی جو بھی بنایا تو اس کی لئے آپ ایک بھاگ مٹی لے لیں جو گارڈن سوائل ہوتی ہے آپ کی وہ لے لیں اس کی آدھا بھاگ اس میں سینڈ ملائیں اور اتنا ہی آپ اس میں کمپوسٹ ملائیں برمی کمپوسٹ کاؤڈنگ کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہو کاؤڈنگ ڈالا کریں تو پرانی ہو تڑی ہوئی ہونا چاہیے نئی نڈالے کریں اس سے نا پلانٹ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے اور تھوڑی سی اس میں فنگی سائیڈ ملائیں تھوڑی سی اس میں نیم کھلی ملائیں اس کے لئے بہت اچھی خواد بنتی ہے ملہ ویلڈرین ہو اور لیکن موسٹر کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھیں اس طرح سے بنایا آپ اس کی سوائل میڈیا بہت زیادہ ویلڈرین ہو کی پانی ڈالا اور لویل کو سوک جائے کیونکہ موسٹر بھی ضرورت ہوتی ہے اور اگر فنگی سائیڈ نہیں ہے تو آپ حلدی سے ملا سکتے ہو آدھا ایک چمچ تو ٹھیک رہتا پوٹکی صاحب سے ملا لیے بہت پوٹکی پورٹکی پورٹکی ڈالے پورٹکی تو بہت بڑا بڑا پورٹ کنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں آپ چھوٹے پورٹک میں ہی لگائیں اس کو دس انج کا پورٹ کافی اچھا ہوتا ہے تھوڑا بڑا بڑا ہو تو بارہ انس کر دیجے پھر اس کو بڑھاتے جائے اگر جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں دس سے بارہ انس کے پورٹک میں لگائیں زیادہ اچھا رہتا ہوں تو اس چیز کا دھیان رکھیں تو پوٹ حساب سے لیں اگر بڑا پودا ہے تو دس بارہ انچٹی چودہ انچٹی سرچہ آپ لے سکتے ہو چھوٹا ہے تو چھوٹے میں لگا بہت اچھی فلاورنگ کرتا رہے گا دھوپ کی بات کروں تو دھوپ اس کو چاہیے ہوتی ہے کم سکم چار پانچ گھنٹے کی دھوپ ہوتی ہے اچھی تب ہی اس میں فلاورنگ ہوتی ہے جب اس میں چار پانچ گھنٹے کی دھوپ لگے گی تو فلاورنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے تو ایسی جگہ چوز کریں جہاں چار پانچ گھنٹے کی دھوپ آتی ہو تب ہی فلاورنگ ہوتی کیونکہ دھوپ نہیں لے کوئی بھی میں کہتے ہوں فلاورنگ والا پلانٹ اس کو دھوپ رہیے ہوتی ہے اگر دھوپ نہیں ہوگی تو فلاورنگ بھی نہیں ہوگی تو دھوپ میں رکھیں فلاورنگ ہوگی وارٹر کی بات کروں تو وارٹر آپ دیکھیں دیں جیسے کہ اس میں بارش ہوتی ہے تو ضرورتی نہیں پڑ رہی ہے کبھی دھوپ جیسے دو تین دن بارش نہیں ہوئی تو کیونکہ اس کو موسٹر بھی تھوڑا سی بتایا میں نے مٹھی کے لیے بھی تھوڑا سا موسٹر پسند ہے اگر اسے ایک دن بارش ہوئی دوسری دن نہیں ہوئی تو پھر تیسری دن ہی سوکھ نہیں لگتا ہے کہ اس میں جب فلاورنگ ہوتی ہے تو پانی کھیستا ہے طاقت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کا پلانٹ بڑا ہے چھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کم پانی ضرورت پڑے تو پانی ہمیں سا دیکھ کے دیں مٹھی سوک جائے پانی دیں تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سوکھنے بہت زیادہ سوکھنے اور گیلے کی بیس کی جو ہوتی نا نمی ہلکہ جیسے آپ کریں گے تو ہلکہ سن نمی رہتی ہے مٹھی میں اس طرح سے اس کو پسند ہے بہت ڈرائے بھی مت مٹھی ہونے دیجئے ادربائی جی مرتھانی بھی لگتا ہے تھوڑا سا مانسٹر پسند ہوتا ہے اس کو اس طرح سے پانی جب لگے کہ ہاں یہ پانی کم ہو گیا ہے تو پانی دیں اور جب بھی پانی دیں پورا دیں کہ نیچے تک چلا جائے کیونکہ روٹس اس کی اگر نیچے ہیں اور روٹس پانی نہیں اوپر اوپر ڈال لے ہو کیونکہ بڑا پلانٹ اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ تب بھی سوکھنے لگتا اور پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ سوکھنے لگتا ہم پانی تو ڈال لائے ہیں پھر بھی ہمارا پلانٹ سوکھ رہا تو کئی بار ہم اوپر اوپر ڈالتے رہتے ہیں پانی اور نیچے تک جاتا ہی نہیں ہے تو جب بھی پانی دیا کریں جیسے بڑے پلانٹ ہو گئے ہیں تو پھر وہ نیچے تک جانا چاہیے اس طرح سے پانی دیا کریں پانی دیکھ کر دیں مٹی جب سوک جائے تو پانی دیں اب بات کرتے ہیں اس کو بوسی کیسے بنایں دو برانچ نکلتی ہیں جس طرح سے تھوڑا سا بڑھا پھر پانی دی تو اس سے کئی برانچ نکلتی تو بوسی ہوتا جب بوسی ہوتا ہے تو بہت سارے فلاور ساتے ہیں برس بھی بہت ساری بنتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ کو بہت زیادہ لنبا نہیں کرنا اس کی پانی دی بیچ بیچ میں بہت اچھی اس میں فلاورنگ ہوتی ہے گھنا ہو جائے گا تو اور بھی برس آتی ہیں اس طرح سے اس کو شیف میں رکھیں چھتری نمہ بنائیں جھاڑی نمہ بنائیں جس طرح سے آپ کو اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو پنچنگ کر کے پھر اس کو گھنا بنائیں پروپوگیشن کی بات کروں تو پروپوگیشن اس کی بہت ایزلی ہو جاتی ہے کیونکہ کٹنگ سے ہو جاتی ہے آپ اس سمعے کٹنگ لگائیے بیس ٹائم ہے نہ زیادہ باری اور یہ تھنڈی سے پہلے والا جو ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی کٹنگ لگائیں گے تو بہت اچھی طرح سے گروہ کرے گی آپ کیونکہ موسم میں بھی چینج آ گیا ہے بہت جو گرمی ہو رہی تھی اب صبح شام تھنڈا سا ہونے لگا بارش بھی ہو رہی ہے تو یہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے کٹنگ لگانے کی سمعے آپ لگائیے اور ایک آدھ مہینہ تو ابھی بہت تھنڈ نہیں پڑے گی تو کیونکہ بہت زیادہ جب ٹھنڈ پڑنے لگتی تو ہماری کٹنگ گروہ نہیں کرتی ہیں وہ اس میں سفلتا نہیں ملتی ہے زیادہ تو ابھی جب تک آپ کی سردی آئے گی تب تک آپ کی کٹنگ میچور ہو جائے گی تو ایک ٹائم بیسٹ ہے آپ اس میں کٹنگ لگائیے اس کی بہت ایجلی لگ جاتی ہے اور سیٹ سے گروہ کریے سیٹس اس میں بنتے ہیں فلیاں بنتے ہیں جب بھی جس پھول آتا ہے فلی بنتی ہے فلی جب آپ کو بیسٹ چاہیے تو فلی ایک دو چھوڑ دیجئے اس کو جو فل لگتا ہے اور تو وہ فلی پھر سوک جاتی ہے تو وہ میچور ہو جاتی ہے پھر وہ اس طرح سے کالی کالی اس میں بیسٹ بنتے ہیں اور پھر وہ آپ رکھ لیجئے ابھی بونا تو ابھی بو دیجئے جیسے میں نے یہ بوئی تھے اب بہت اچھی طرح سے اس میں گروہ کیے ہیں سارے نکل آئے میں تو اسی ہی ڈال دیتی پھر وہ بہت اچھی طرح سے نکل آئے اور کیونکہ ابھی موسم اس میں موسچر ہے اور ویدر بھی بہت اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے یہ ٹیمپریچر بہت اچھا ہوتا ہے کس بھی پلانٹ کے لیے اس میں آپ بوئیں گے تو بہت ایزلی نکل آئے گا تو میں تو اسی میں ڈال دیتی ہوں اسی جس پھر میں آپ الگ سے بھی لگا سکتے اسی پھر میں ایک چنٹہ نہیں رہتی ہے ٹینسر نہیں رہتی پانی ڈال لیں کیونکہ ہم آلیڈی ڈال لائے ہیں تو پانی پڑتا رہتا ہے میں تو کٹنگ بھی اسی میں لگا دیتی ہوں تو آپ پین سے جیتنی موٹی کٹنگ لے لیتے اور لگا دیجئے لگ جاتی ہے کم چار پاس کٹنگ لگایا کریں جب بھی لگاتے ہیں لگ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پیسٹ اٹیک کی پیسٹ اٹیک میں نے اسے کچھ ابھی تک نہیں دیکھا ہے اس میں اگر لگتا ہے 중에وائل کے سپری کر سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں ایک پیسٹ دکت لائے ہیں اگر کلے سے کچھ بار کیڑے لگ جاتے ہیں دوسرے پلانس میں اس میں بھی لگ جاتے ہیں تو آپ نے موٹی کر سکتے ہیں زیادہ ہے تو ویک میں ریپیٹ کرتے جائے ویک میں اے چاہ پہ دیں پھر ایک چاہ پہ دن ت ، ڈارمند میں سوپ جاتا ہے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہمارا پلانٹ سوپ جاتا ہے ڈورمینسی ہوتا ہے جیسے زیادہ ٹھنڈ پڑتی نا دسمبر کے لاسٹ اور جنوری تو اس ٹائم کیا کریے سے فلاوریں جب تک ہو رہی ہے اس کے بعد اس کی پروننگ کر دی جا پروننگ کرنے سے کیا ہوتا ہے جب ڈورمینسی میں ہوتا ہے ہمارا پلانٹ ملت سو رہا ہوگا تو اس ٹائم نے اس کو تاکت زیادہ نہیں لگاتا ہے بہت زیادہ جب جھاڑ ہوگا تو پھر وہ اتنا طاقت کیوں کہ اس میں بنا نہیں پاتا ہوتا ہے اس میں اتنی ٹھنڈ میں وہ پھر اپنا کام نہیں کر پروسیزن نہیں ہو پاتا تو اس ٹائم پروننگ کر دیا کریں یہ چھوٹا تھوڑا تھوڑا پروننگ کر دیں اور بڑا ہے تو ہارڈ پروننگ کر دیں تو ٹھیک رہتا ہے اور اسی حساب سے کر رہے تھے وہ پانی آنی کے دیکھ کے ڈالیں کم ڈالیں تو کچھ ٹائم کم پڑتا ہے اور وہ فروری مارچ میں پھر اپنی آن فروری میں پھر پتی آنا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹائم شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے رکھیں تو سردی میں بھی بچا رہے گا اور تھوڑا کوہرے سے اگر بچا سکیں بچا یا درمائیس کوئی دکت نہیں ہے بچاتے ہیں کٹنگ ضرور کر دیں جمین میں لگا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے گملے میں زیادہ کیار صحیح ہوتی جمین میں لگائیں تو آپ اتنا بھی لمبا کر لیں بیل کی طرح چڑھا دیتے ہیں لوگ چڑھ جاتا ہے لیکن جب میں پوٹ میں ہیں تو پھر وہ چڑھانے سے ہوتا ہے نا طاقت تو زیادہ جینا لمبا ہوگا اتنا ہی زیادہ طاقت صحیح ہوتی ہے تو پوٹ میں لگائیں تو میں کہوں گی پرونی کرتے رہیں جھاڑی نمہ بنائیں تو جادہ اچھا فلاوری ہوتی ہے جب میں لگائیں تو جس طرح سے جیسے بھی شیف دے سکتے ہو آپ اب سب سے لاسٹ میں بات اگر آپ نیا تک ویڈیو دیکھا ہے تو یہ ضروری بات کی فلاورنگ نہیں آتی ہے اپرازیتہ میں بہت لوگوں کو سکھائیت ہی ہوتی کی فلاورنگ نہیں ہو رہی ہماری اپرازیتہ میں کافی ٹائم چیز فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو اپرازیتہ تک بھی ایک تو ٹیمپریچر کا ہوتا ہے جب یہ موسم اچھا ہوتا ہے نا پچیس سے تیس ڈگری والا تو یہ بیس ٹائم ہوتا ہے اس لیم بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے بارش بھی ہو رہی ہے ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہے ڈھوپ بھی مل رہی ہے اس کو ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ خاد بھی دے رہے ہو پھٹی لے رہے ہو پھر بھی فلاورنگ نہیں آ رہی تو میں ایک چھوٹا پوٹ ہے تو آپ ایک چمچ چائی کی پتی ڈالی ہے جو آپ چھوٹا بنا تو اس کو دھوکے رکھ لیجی سکھا لیجی اس کو ڈال دیجی اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے آپ پھرس ٹائم کی پتی ڈال دیجی جرور فلاورنگ ہوگی آپ چیک کر کے دیکھ لیجی تھوڑا سا مٹی کو گڑائی کریے اور اس کو مٹی کو اوپر کریے نیچے دوا دیجی ایک چمچ چاروں طرف تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیجی بڑا پوٹ ہے تو دو چمچ ڈال دیجی اور دیکھئے گا پھر فلاورنگ آپ کی چار پان دن بعد ہی پھولانا شروع ہو جائیں گے اس میں کیلے کی چھلکیں ڈالیے سکھا کے رکھ لیجی پوڑا ڈالیے یا پھر ٹوڑ ٹوڑکے ڈال دیجی آپ انین پیل ڈالی اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے شای کی پتی تو ضرور ڈالیے گا فلاورنگ ہوتی اس کو تھوڑا سا نا ویسی سوائل چاہیے ہوتی تھوڑا ایسا ڈک ٹائپ کی تو کیونکہ بیل والا پلانٹ ہے اور بڑ بھی رہا ہے تو طاقت کم ہو جاتی ہے شای کی پتی ضرور ڈالیے گا اس کو نہ پورا طاقت ملتی جو اس کو صحیح ہوتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے کیلے کی چھلکیں ڈالیے آنین کی چھلکیں ڈالیے اس کا جو لیکوڈ بنا کے آپ ڈال سکتے ہو بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے پٹی لاجر کی بات کروں تو ایک تو میں نے بتا دیا آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہو ویسے آپ مہینے میں ایک بار ڈال دیجے ایک مٹھی اس کبھی برمی کمپو سکاوڈنگ ڈالیے کبھی کبھی بنانا کے چھلکیں ڈال دیجے یا اس کا لیکوڈ بنا کے ڈال دیجے یا سے آنین کے چھلکیں کا لیکوڈ ڈال سکتے ہیں بارش کے ٹائم سے لیکوڈ ڈال نہ پوسیبل نہیں ہوتے کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو آپ اس کا پاوڈر بنا کے ڈال سکتے ہو اس سے بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا کارن یہ ہوتا فلاورنگ نہ ہونے کا جیسے آپ کی اس میں پھول آئے اور اس میں ترنت ہی اس میں سیٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی پھول آتے ہیں اس کے بعد اس میں پھلیاں بننا شروع ہو جاتی تو ان کو توڑتے رہیں اگر وہ لگا رہے گا تو پلانٹ نہ اس کا پروسیجر اس کا پلانٹ کا سیٹس بنانے میں لگانے لگتا ہے تو ساری طاقت اس میں لگا دیتا ہے اور فلاورنگ پھر رک جاتی ہے میرے اس پلانٹ میں بہت سارے سیٹس بن گئے تھے اور فلاورنگ بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی اس تو پک بھی گئے تھے تو میں نے ایک دو پھر من کا چھوڑی دیتے ہوں سیٹس بن جائیں گے اور باقی میں نے توڑے بہت سارے ایک مٹھی اس کے فل نکالیں مٹر جیسے فلیاں ہوتی ہیں اس کے دے کتنی ساری نکال لیتے میں نے اس کے بعد پھر سے وہ فلاورنگ شروع ہو گئی تو جب آپ کو بیٹ چاہیے ہو تو ایک دو چھوڑ دیا کریں باقی اس کو توڑتے رہیں ادروائز یہ سارا سیٹس بنانے میں طاقت لگا دیتا ہے اور فلاورنگ نہیں ہوتی تو ان کو بلکل توڑتے رہیں اس سے فلاورنگ آپ کی پلانٹ میں ہوتی رہے گی تو یہ کام جرور کریں اس کو چیک کرتے رہیں بہت زیادہ سیٹس بنتے ہیں اس میں اس سے فلاورنگ دھوک جاتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں تو چھوٹ چھوٹی چیزوں کو دھیان رکھی آپ کی اپراجتہ میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے یہ ہیلتھ بینیفٹ اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کی بلو ٹی بنا کے پیجئے جو بلو والے پھول ہوتے ہیں توڑ لیجئے آپ دھوکیں بڑیا سب اس کی چائے بنایئے بہت فائدہ کرتی ہے ڈائیویٹیز کے لیے بلیڈ پیسر کے لیے آپ ضرور اس کو بہت فائدہ کرتی ہے تو اس کے ہیلتھ بینیفٹ بھی بہت اچھے ہیں اور بہت شوب مانا جاتا ہے پوجہ میں پھول کام آتے ہیں سب لوگ یوز کرتے ہیں تو اس پلانٹ کو جرور لگائیں تو یہ تھی کچھ زانکاری آپ راجتہ کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو کچھ جرور ملی ہوگی اور ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر میرے ویڈیو پسند آتا پلیز ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈس این فیاملی کے ساتھ اور اگر میری چینل پر آپ نئی جوڑے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں جیسے کہ میں اور ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکشن ملتا رہے تو تینیکیو پور واشنگ ملتا رہا کرے با 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 사건